السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں اور سب کے روزے جو ہیں وہ بہت اچھے گزر رہے ہیں اور سب لوگ اپنی عبادت میں مصروف ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو اور ہماری دعاوں کو خاص طور پر ہماری دعاوں کو قبول اور منظور فرمائے آمین اچھا جی سین کچھ اس طریقے سے ہے کہ میری بہن میرے گھر آ رہی تھی اور مجھے بنانی تھی افتاری اور اس دن ایسا تھا کہ بیٹی کو کسی کام سے جانا تھا یعنی میں اکیلی تھی میں تھی میرا کچن تھا اور میری افتاری بنانے والی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے نا مینیو ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانے میں کیا بنائے تو افتاری میں تو ہماری جو دعایتی افتاری ہے پکوڑیں ہیں فروڈ چار سموسے اور رولز اور یہ سارا کچھ وہ تو خیر ہوتا ہے اور وہ بنانا ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے لیکن پھر کھانے کا ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ کھانا کیا بنائے یا پھر یہ کہ کومبو کیسا بنے گا پہلے میں نے سوچا کہ کھانے میں میں چکن نہاری بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں بریانی بنا لیتی ہوں لیکن پھر مجھے ایسے لگا کہ اس کا کوئی آپس میں ایسا ایسا کوئی کومبینیشن نہیں ہے تو میں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں بناوں گی چکن بریانی اور ساتھ میں میں چکن کڑائی بنا لیتی ہوں کیونکہ افطاری جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور کھانا اتنا نہیں کھایا جاتا تو مجھے یہ تھا کہ چلے ہم بریانی کھا لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم میری بہن جو ہے وہ سہری تک روک جائے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سہری تک روک جاتے ہیں وہ لوگ اور پھر سہری کر کے وہ اپنے گھر جاتے ہیں جیسی دن نکلتا ہے نہ تو پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں تو مجھے کچھ ایسی فیلنگ آ رہی تھی تو پھر خیر میں نے پھر تیاری شروع کر دی میں نے چکن کو مارینیٹ کیا پہلے ادھر کلیسن کا پیس ڈالا اس میں چکن تکن مسالہ ڈالا اور باقی جو تھوڑی سپائیس جو ہوتے وہ میں نے ڈالے اور ساتھ ہی میں نے چکن چڑھا دیا اچھا اس سے پہلے میں نے دعی بڑے بنا لیے تھے اور اس کے علاوہ میں نے چھولے پوائل کر لیے تھے کیونکہ مجھے مکس جو دعی بھلا چاٹ ہوتی ہے وہ مجھے بنانی تھی اور جو فروٹ چاٹ ہے اور اچھا جی میں کہنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمت دے دن دے کم کرن دی کہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری بیٹی گئی بھی تھی اور میں اکیلی تھی لیکن میں نے سارا کام کر لیا اپنی مو میاں مٹھو جو ہے نا وہ بننے کا بہت شوق ہوتا ہے خواتین کو لیکن مرشا اللہ میں کہتا ہوں ایسے خواتین کی حمت ہے جو اکیلے کچن میں کام کرتی ہیں اور ساتھ میں ان کا روزہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں نماز بھی چل رہی ہوتی ہے قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد کے بغیر نہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو بس اپنے لیے بھی ہم لوگ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو خواتین ہیں نا ان کو صحت دے تندرستی دے اور کام کرنے کی حمت دے کیونکہ اگر خاتون جو ہے نا خاتون خانہ اگر گھر کی خدا نہ خاصتہ کہ وہ اگر اس کو کہیں جانا پڑ گیا ہے یا وہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کہیں بیمار ہو گئی ہے نا تو پھر تو سی سمجھو کہ کاردہ جڑا نظام ہے نا وہ سارا چوپڑ ہو جاند ہے اور کوئی اتنا ایکسپرٹ ہوتا بھی نہیں ہے میاں صاحب بھی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں بچے بھی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ پاپر طریقے سے نا سارا کام کو چلا سکیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے بعد میں کہ جب آپ کا سارا کام طریقے سے ہو جاتا ہے افتاری بھی ہو جاندی ہے سہری بھی ہو جاتی ہے تو بڑا آپ کو نا خود سے وہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے آپ کو ایک دلی ان پر اتمنان ہوتا ہے اچھا تو افتاری کا تو لیکن یہ ہوا کہ افتاری کا سارا کام تو میں نے کیا اور کھانے کا بھی لیکن پھر سہری کا جو سارا کام ہے میں اور میری بہن ہم لوگ بیٹھ گئے لیڑ گئے بلکہ کمبل لے کے رضائیاں لے کے اور ہم نے کہا کہ ہماری تو کپے شروع ہو گئی تو پھر میری بھانجی نے اور باجی کی جو بہو ہے اس نے اور میری بیٹی نے مل کے زیادہ کام جو ہے نا وہ میری بھانجی نے اور اس نے کیا ارہا مطلب میری جو بیٹی ہے اس نے آٹا گون کے دیا ان کو پھر انہوں نے سہری بنائی اور اوملیڈ بنایا ساتھ میں وہ چکن کرائی تھی تو وہ ہم لوگوں نے انجوائی کی اور بڑا مزہ آیا سہری کرنے کا اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی سورج نکلا تو وہ لوگ پھر اپنے گھر میں اپنے گھر کو چلے گئے اور پھر ہم لوگ سو گئے کیونکہ تھکاور بھی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بس بس اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارا دن جو ہے وہ بہت اچھا گزر گیا ہاں جی تو ماشاءاللہ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ افتاری کے باقی کچھ بھی آپ کو اس سے پہلے گھنٹہ پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بنائیں کیا بنائیں تو اتنا اللہ تعالیٰ وہ بھر دیتا ہے نا کہ آپ کے دسترخوان کو اور ہر چیز کو کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ پہلے کیا کریں تو خیر یہ تو سب وہ تھا کہ پتہ تھا کہ آ رہے ہیں مہمان اور سارا کام جو ہے نا وہ کرنا ہے تو اچھا جی میری ایک بہت اچھی فرنڈ ہے جو لاہور میں رہتی ہے تو میں اس سے مخاطبوں کے کہہ رہی ہوں کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنی بہن بھائیوں کے لیے کیا بنایا تھا اور کیا پکایا تھا کیونکہ جب میں بنا رہی تھی تو اس کا فون آ گیا تھا فون نہیں سوری میسیج آیا اس کا تو میں نے اس کو بتایا کہ میری بہن آ رہی ہے میرے گھر تو اس نے کہا اچھا جی کیا تھے یہ آ رہی ہیں تو میں نے کہا میرے ولاغ دیکھ لینا تو میری فرنڈ بھی ہاپ فولی میرا ولاغ یہ دیکھ لے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس طریقے سے سارا جو ہے نا وہ منیج کیا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا پہلا عشرہ ہے ابھی پہلے عشرے کی آپ دعا جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اور اپنے جو ہے نا ٹائم ٹیبل کو اچھا کریں اور جیسے جیسے روزے گزر رہے ہیں تو اس کی مناسبت سے آپ اپنے آپ کو پہلے پریپیر کریں کہ اب اور کون کون سی ایسی عبادات ہیں جو ہماری رہ گئی ہیں کون کون سی احمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں تاکہ ہم اس پورے رمضان کو ایک آرامت رمضان اپنے لیے بنا سکیں اور اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں زیادہ سے زیادہ اور ہاں جی میں شاپنگ کے لیے گئی تھی اور اس کا میں نے چھوٹا سا میں نے ویڈیوز وہ کی ہیں کیا کہنا چاہیے کیپچر کی ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی بس یہ تھا کھانا کھا لیا تھا جلدی نہیں کھایا تھا افتاری کے بعد کافی گیپ دیا اس کے بعد کھانا کھایا تھا اور بریانی سب کو بہت پسند آئی تھی کہ بریانی بہت اچھی بنی ہے تو تھینکیو سو مچ کہ جو ہمارے اپنے ہیں وہ ہماری اتنی تاریخ دیتے ہیں اوکی جی اللہ حافظ